السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین شب مراج میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت خوبصورت اور وسیع و عریض محل پر سے گزرے تو اس کی موتر فیضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا وہاں کی بھینی بھینی خوشبویں نہ صرف یہ کہ محل کے محول کو مہکا رہی تھی بلکہ گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی اور شدابی عطا کر رہی تھی آپ نے متعجب ہو کر جب ریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کس کا ٹھکانہ اور کس کی ملکیت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا حیران کے گھر والوں کی ماشتہ اور اس کے معصوم بچوں کا محل ہے سبحان اللہ مومنہ خاتون یہ محل جس میں اس کی اور اس کے معصوم پھولوں کی روحیں ہنسی خوشی سے برزخی زندگی بسر کر رہی ہیں دراصل یہ اس قربانی کا بدل اور صلح ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور اور سرکش بادشاہ کے محل میں مزدوری کرنے جاتی تھی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سو جاتی صبح صویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمہ لگائے گئے کام سرانجام دیتی چونکہ یہ خاتون نہایت پاک باز اور دانش مند تھی اس لئے عرصہ دراز سے شاہی عمل میں تائینات رہی اور اپنے امور خوش و سلوبی سے سرانجام دیتی رہی ان دنوں سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اور فیرون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا حضرت موسیٰ اور حضرت حرون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اس کے اور اس کے حواریوں کی نید حرام کا رکھی تھی چونکہ اس متقبر ظالم کے پاس اقتدار تھا اس لئے وہ جب بھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی بشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا کسی کے ہاتھ پونک اٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تکتے پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر میخیں ٹھونک کر سر عام لٹکا دیتا اس کے اسی طرح کے مظالم کے درانیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فیرون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی اس کا خارزہ نے ایک خادمہ اور بیوی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی وہ جب بھی سنتی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام غالب رہے ہیں اور فیرون زیچ ہو گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتی مبادہ کے فیرون کو بھنک پڑ جائے اور وہ انہیں عذاب کی چکی میں پیس ڈالے فیرون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کو کنگھی کیا کرتی تھی ایک روز وہ فیرون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا جب فیرون کی نازک مزاج اور شوخ و ترار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا یہ اللہ کون ہے جو میرا تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے مومنہ نے جواب دیا وہ کہنے لگی کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے جی نہیں بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے جی ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے یہ سن کر فیرون کی لڑکی سیخ پا ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی فیرون جو کہ اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے لگی ہے اور میرا کھانے والے بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں تو وہ آگ بگولہ ہو گیا اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برے سر دربار بلا کر جواب تلبی کی مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے کیا یہ بات درست ہے جی ہاں یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہی ہے سبحان اللہ جو بلند اور بزرگ و برتر ہے وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولہ ہو کر سپائیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیکھ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا اس کے بعد فیرون نے اس بی بی کو بولایا اور دھمکی دی کہ اگر تُو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قیم رہی جو موسیٰ کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیکھ میں پھکوا دوں گا اور آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا فیرون لئین نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کے جلال ڈالنے کی دھمکی دی اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا نہیت اتمنان و سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرے رب اللہ تعالی ہی ہے اگر تُو اس کی پاداش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں سبر کروں گی چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیکھ گرم ہو کر آگ کی طرح دہکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ بھی وقت ہے موسیٰ کے دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ہی ایمان کے بغیر چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے کا عظم مصمم کر لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے اس ذات پاک پر تو ہماری جان بھی قربان ہے البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنایا جائے فیرون نے کہا ٹھیک ہے تو نے عرصہ دراز تک ہماری خدمت کی ہے اس کے سلے میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں اس کے بعد لئین نے اس کے ایک معصوم بچے کو دہکتی ہوئی دیکھ میں پھکوا دیا آن کی آن میں اس کے معصوم بچے کی ہڈیاں نظر آنے لگیں فیرون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پوں پڑھ کر منہ سمجد کرے گی لیکن اس اللہ کی نیک بندی نے اس جان کا صدمے کو نہایت استقلال سے برداشت کیا اور صبر و شکیب کا مجسمہ بنی رہی پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھکوا دیا لیکن یہ حرف اف تک زبان پر نہ لئی اور ایمان پر قیم رہی اس کے بعد فیرون نے تیسرا بچہ پھکوا دیا وہ بھی آن کی آن میں جل گیا اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگی جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتی تو اس کی آتش غضب بھڑکی اور چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھکوا دیا سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری ائی اور وہ اس وقت اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا فیرون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گوتھ سے چھینا اور اسے گھسیڑتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی لیکن بچے کو اللہ تعالی نے قوت گویئی عطا فرمائی اور وہ بولا امی جان سبر کرو حق تعالی شانو کی رحم قربانی دینا افضل نیکی ہے اسے سبر آ گیا آخر میں اسے بلا کر کہا گیا اب تو تیری اکل ٹھکانے آ گئی ہوگی اس نے جواب دیا جی ہاں میری اکل ٹھکانے پر ہی ہے اور ماں اسی بات پر ثابت قدم ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے فیرون یہ سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچوں کے ساتھ پھینکنے کا حکم دے دیا چنانچہ جب اسے بھی دیکھ میں پھینک دیا گیا تو فیرون کی بیوی آسیہ نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا اور اسے اس سے زیادہ علمناک مسائب کا سامنا کرنا پڑا اسے بھی سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں محکیں ٹھوک دی گئی اور اسے تکتے سمیت دھوپ میں لٹکا دیا گیا وہ بیچاری کئی دنوں تک سسک سسک کر اللہ رب العزت کو پیاری ہو گئی لیکن آخر دام تک ایمان پر قیم رہی اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور جنت میں اپنے پاس انہیں جگہ آتا فرمائی آخر میں ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما